دلو بہت ہے تیری نسل پانگ میں ہے بچا بچا نہیں تو ہے این امرتی را سب عشق محبب عشق محبب عشق محبب ماشا حباب اقنامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلے بیعت کی محبب ہمیں کسی سے اٹھا رہے ہیں کی ضرورت نہیں ہے اور یہی رسول اللہ کے صحابہ کی محبت کی بات ہے کہ صحابہ کی محبت میں ہمیں نجیزوں دارے ہیں کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کے صحابہ کون ہے حضور کے صحابہ کون ہے کون سی زمان ہے حضرات آج کوئی نمازیں پڑے نمازی بن سکتا ہے حج کرے حاجی بن سکتا ہے نہ روزے رکھے عباد کو ریاض کرے سخابتے کرے سخابتے ہی بن سکتا ہے عباد کو ریاض کرے وہ ہی بن سکتا ہے روز بن سکتا ہے خودہ بن سکتا ہے اور جو مرضی کر لے صحابی کو دور کی محبت ہے صحابی کے شہدت کامی کے درجے کو وہ ہی پہنچنے سبحان اللہ کیوں صحاب صحابیت کا درجہ عبادت اور ریاض سے نہیں ملتا صحابیت کا درجہ ایمان کی حالت میں ددارِ مصطفیٰ سے ملتا ہے صحابیت کا درجہ ددارِ مصطفیٰ سے ملتا ہے کہ صحابیت کو صحابیت جن کی عصب ہو عید ہوتی تھی مدعا کا قرب حاصلتہ نبی کی نید ہوتی مصطفیٰ سے ملتا ہے صحابیت کی جماعت وہ جماعت ہے سارے زمانوں کے سارے زبادوں کے سارے جہانوں کے ولی مصطف ملتا ہے کسی صحابیت کے پاؤں کی خواہ کو بھی نہیں پہنچتے کہ صحابیت کا درجہ چھوٹا ہے اوہ بابا کوئی بندہ آج بھی آج بھی ساری عمر کفر میں گزار کر اپنی آخری عمر میں نبی صاحب بھی گزار کر آپ مرنے سے پہلے گلمہ پڑ گئے سلام قبول کر لیں تو ایک بار صدقے دل سے گلمہ پڑنا ساری عمر کے کفر کو دو دیتا ہے تو جنہوں نے گلمہ بھی گلمہ والی سرکار کی مبارک آقا پڑا جنہوں نے گلمہ بھی رابطوں دیتنے محبوب کی مبارک آقا پڑا ان سے آقا کی قسمت و شان کا کیا عالم ہے جو آئیت میں نے کلابت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے تیرے کسی ایک دو پانچ دس پچاس سو کی بات نہیں کل لن محبوب پیارے تیرے تمام تیرے کل سے آپ سے میں رب نے جنت کا وقت فرمائے لیا محبوب سب سے کل آم ہے سب سے آپ کی کہتا نہیں فلانا شامل کہتے فلانا نہیں تجھے مرزا کادیانی جیسے تجار کی پرشتہ آگل کہتا ہے جب اس کی طرف سے کیا دی ہے نا اندشیادین اللہ یقون الہ اولیاء ظالموں غرب فرماتے کل سب سب اس میں حضرت معاقی شامل ہیں کی نہیں جس کو ابھی بھی اتنی نہیں سمجھ جاتی ملٹی سی بات ہے قرآن میں اعلان ہے حدیث کی بات بھی نہیں کوئی کہ یہ فہیب ہے وہ تقریر کا مجھ ساتھی نے بتایا معاقی شامل میں چاری دی سے ہیں میں ثابت کر جانی ہیں میں کہ پتہ نہیں تیرا نصب جانی ہو سکتا ہے بے وقوبہ امت کے محدثین نے جس کو صحیح قرآن اور بات ہے پر قرآن کو جانی کیسے ثابت کرے گا قرآن میں تو صحاب اعلان ہے اللہ تو صحاب اعلان فرما رہا ہے فرما در قول سے آبوا سے فرق بلا تب اپنی جگہ مگر نفس سے حبیت میں سب کر رہا ہے اور یہ بات یاد رکھئے میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اکثر کہنا ہوں حضرت معاقیہ کی امیر معاقیہ کی عظمت بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارا اعلیٰ سنن کا قیدہ جیزہ کھڑا ہے سنو حضرت معاقیہ کی عظمت بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاقیہ کو مولا جی کے مقابلے میں کھڑا 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 ہمارے سنن کا قیدہ ہے کہ حضرت امیر معاقیہ سے مولا علی اتنا عزمت ہے اتنا عزمت ہے اتنا عزمت ہے کہ ان در چاہ کو ہماری عقل نہ بھی اللہ کی قسم عالی علی سنت کا قیدہ ہے کہ امیر معاقیہ سے تو امام حسین بھی افضل ہے آپ صرف اتنا تمہیں کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان کو لگان دو امیر معاقیہ چھوٹی حسنی رسول اللہ سے اپی ہے فرماتا ہے محمود پیارے میرے سب صحابہ سے میرے رب نے جنت کا بات کر ہے کوئی بات کرے ریاضت کرے اللہ راضی ہوا کہ نہیں مکتی طور پر تو مدعی نہیں ہو سکتی موقع کا غوث ہے اس کی بات میں غلط ہوسکتی ہے مگر صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن پر راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ رب نے قرآن دیکھ جائے رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا محبوب پیارے میرے سب صحابہ سے میں رب راضی ہو گیا جن سے رب راضی ہے جو انہوں میں راض ہو تکرے تو سورج پر تھوکا ہوا مو پر بڑھتا ہے صحابہ کی شان کو کیا ہوگا جب ان کی شان رب بیان کرتا ہے ان کی شان خصطفہ بیان کرتے ہیں ان کی حسمتوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی ایل بیان کرتے ہیں یہ آپ کے دریئے کی چند نئے پہلے کی بات ہے یہ تجمل وغیرہ اور یوں بھی شاتی ساتھ تھے گفتگو کے بعد میں نے کہ سوال اگر کسی نے کرنا تو کار لو بھی کوئی صاحب اٹھے حافظ صاحب کہتے ہیں میں ایک بڑے پیر صاحب کا فیض یافتہ ہمارے شان صاحب ایسے ہی بات کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے نا گندی بڑی اونچی ہے نی ہے وہ یہ کتنے بیر صاحب ہیں یہ بات یاد رکھو حضرات اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے یہ مدیرہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا کوئی بیار ہے ہم صرف گندی کو نہیں دیکھتے ہم صرف گندی کو گندی کو ہی دیکھنا ہے کہ یزیر کی گندی بڑی باری ہے صحاب بیو گندی نہیں ہے صحاب بیو وہ ہے جس کو حضر فان نے خلا بڑی ہے قاند میں بری ہے مومن اور امام ہیں گندی اس کی بڑی ڈاڈی ہے ہم نے صرف گندی کو نہیں دیکھا گندی پر بیٹھ نبال گئے یزید بلید ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ گندی کسی ہے ہم یزید کو پلیس سنائے ہیں لہذا گندی آنا دیکھو دیکھو اس تاقیتہ ٹھیک ہے کہ نہیں شاہ سب ابھی مرمارے تھے اس دور میں اگر نجات چاہتے ہو تو بریلی کے نائمہ کا دام میں رہنم پکڑ سبحان اللہ سبحان اللہ پر یہ ایسا ہی نہیں ہیں حضرات اکرام اکرام اچھا ہے وہ بتا لڑکا کھڑا ہوگیا اس نے کہا مالی شاہ سب جو ہیں انہوں نے بڑا مدلل بیان کیا یہ کیا وہ کیا وہ کیا بران کیا ڈی کیا میں تو تیری ہر بات پر الگ الگ سے بھی گفت کر سکتے ہیں مگر تمہیں ہم کی جواب دینا چاہتے ہیں یہ تیری بیان سے سننے کے لائے گئے اور دل اور دماغ میں بڑھانے کے لائے گئے ہم تمہیں ایک امام کہنا چاہتے ہیں کہتا فرمائیے میں کہ مجھے یہ بتاؤ حضرت میر معافی کو حکومت دی کس نے حضرت بھان اللہ حضرت میر معافی حضرت سمجھ گئی امام حسن نے نافذ سمجھ گئی منافذ سمجھ گئی اور مولا علی سے اتنی محبت اداد اداد میر تشمی تک گئی میں کہ اس کے مطلب تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چودہ سنیاں بعد مولا علی سے تجھ اتنا پیار ہو گیا کہ امام حسن تو یہ حکومت دینا اور بات ہے حضرت عیشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا فرون کو حکومت موسیٰ قلیم اللہ نے نہیں دیتی فرون کو حکومت موسیٰ قلیم اللہ نے نہیں پرامیر مامیہ وہ ہے جس حکومت سزادہ رسول امام حسن ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان